میرا کو دیتا کہتے بھائی پھتر میں نام لکھو لگانا مسجد کو مہتہ دیا تو پھتر میں نام مچھ رہنگا تیرے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں رہنگا یاد رکھ اپنے صدقات کو بیکار نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر یہ انفاق جو اللہ کے راہ میں دیتے ہو تو شیطان تمہارے دل میں جو بات ڈالتا ہے وہ دراصل یہ کہ ایسا دیتے رہو گے تو فقیر بن جاؤ گی دل میں ہزار مرتبہ بات آتا ہے کیا جی انہیسا دیتا ہے فقیر بن لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے والا آج تک تاریخ کے اندر فقیر نہیں ہوا بڑے بڑے مالدار فقیر ہو گئے لیکن اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوا لیکن شیطان جو ڈراتا ہے نا وہ یہی بات رکھ کے ڈراتا ہے ایک بیئے پڑے ہوئے کو پندرہ ہزار ایک امام برسوں سے ہے چار ہزار کمیٹی وہ دینے بھی روتی ہے پھر بچارہ کیا کرے گا ادھر فاتحہ پڑھ کے ادھر فاتحہ پڑھ کے کماتا ہے بدتوں میں گرتا ہے آپ اسے لاکھ روپے دے کے رکھیں پھر دیکھو وہ کیا بولتا ہے ہم نے توجہ ہی بدلا دیا جو دین کی راہ میں لگ گئے نا جی ان پہ دو وہی اصل فقرہ ہیں چھوڑ دیا دوسرا کام کیا کرتے کچھ نہیں کرتا بھئی میں دائیل اللہ ہوں تو فوری طور پر معاشرے کا یہ قصہ سامنے آنا کہ بھئی دائیل اللہ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے میں دے دیتا ہوں پرہ چار صفتیں آئی ہیں بِاللَّلْ وَالنَّهَارِ سِرْرًا عَلَى نِيَةً یہ چاروں ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس یہ چار ہیں جو سخی کی نشانی ہے رات بھی نہیں دیکھا دن بھی نہیں دیکھا جب چاہے دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا چھپا کر بھی بہت دیا ہے پتہ یہ نہیں مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کتنے لوگ کتنے گھر ان کے کیا ہے خرستے چل رہے تھے اور ظاہر بھی بہت دیا سرن وعلانیت ہے تو اللہ کہتا ہے ایسے ہیں وہ بندے جن کو ہم کیا کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کا پورا پورا عجر ہے اور ان کو ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے جس کے پاس اب یہ مععزت آگئی نصیحت آگئی تمہارا رب کی طرف سے کہ اس سے رک جاؤ یہ سود ہے یہ حرام ہے رک گیا وہ جو ہوا اس سے توبہ کر لی گزر گیا جو بھی گزر گیا وعمروہو اللہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے یہ نہیں بولا کہ بخش دوں گا یہ ہے سود کی سنگینی یاد رکھو عموماً گناہ پہ کیا بھئی ہوتا اگر یہ لوگ پلٹ جائیں توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا آتا نہیں یعنی بول رہا ہے دیکھو اللہ تعالی سود کی سنگینی کو بتانے کی اللہ کہتا ہے کہ سود سے تمہارے لیے تم ہی تن کر دے گا تمہاری زندگی اور تم کہتے ہو کہ سود لے کے تم گھر بنا لوگے نہیں بنا سکتے جی جتنے لوگ سود میں پھسے وہ تنگی میں پھسے یہ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ سود کو مٹ مارتا ہے یمحق اللہ الربا ایم ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے اچھا فرمایا کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور عذیت دے کر برباد نہ کرو گویا کہ صاف مفہوم کیا نکلتا ہے اگر دے کر آپ نے احسان جتایا یا دے کر آپ نے کوئی ایسا جملہ بولا جس سے اسے تکلیف ہوئی اس سے آپ کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے ایک پرسنٹ سواب نہیں ملتا اللہ کے راہ میں خالص دو یہ اصل صدقہ ہے نزا کو دیتا کہتے بھائی پھتر میں نام لکھو لگانا مسجد کو مہتتا دیا تو پھتر میں نام مچھ رہنگا تیرے عامال نام ہے عامال میں کچھ بھی نہیں رہنگا یاد رکھ اسی لئے فرمایا کہ اپنے صدقات کو بیکار نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ایسا احسان ایسا انفاق کیسے ہے یہ ایسا ہی انفاق ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے اللہ پر ایمان ہوتا ہے نہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ احسان جتاتے ہیں جو لوگ بول کے بتاتے ہیں جو لوگ عذیت دیتے ہیں وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے صحیح مسلمان ہوئی نہیں سکتے صحیح مسلمان ہو تو کبھی احسان نہیں جتائے کبھی نہیں بول کے بتائے تو فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف اور چکنہ پتر ہو جس پر مٹی کی تہ جمعی ہوئی ہو پھر اس پر زوردار بارش بھی ہوئی ہو اور مٹی سب کے سب بہ گئی ہو بڑی پیاری مثال یعنی بالکل طائز جیسا پتر چکنہ پتر اب اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مٹی لا رہے ہیں زرخیز لا رہے ہیں پھر اونچا کر رہے ہیں اونچا کر رہے ہیں بہت سی مٹی جمع ہو گئی بہت محنت کر کے آپ نے جمع کیا بارش ہوئی کتنا بچے گا چکنا پتر نہ بچے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بچے گا یہی حالت تمہارے انفاق کی ہے ادھر دے رہی دے رہی لاکھاں بھی دے رہی ہزاراں بھی دے رہی لیکن اوپر سے اندر سے پورا کیا ہے نام 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 کون تبھی تعریف نہیں کر رہا نام نہیں دیا اگلے سال اسے نہیں زکاة کٹ گئے سال دیا نا بھائی تو کیا بھی ہی حضوری کر رہا نہیں تجھے نہیں آج تو دیکھنے کوئی بہت جم رہا ہے بہت جم رہا ہے بہت جم رہا ہے یہاں بھی جم رہا ہے وہاں بھی جم رہا ہے لیکن کل وہاں جاگو دیکھے سفاچٹ میدان کچھ بھی نہیں رہا ہے ہاں یہ بتا رہا ہے زوردار بارش ہو بھی بہ گیا جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آیا کسی چیز پر یہ قادر نہیں ہے جو کچھ بھی کمایا جو کچھ بھی دیا کچھ بھی نہیں ملا ان کو اللہ لا يہدیل قوم القافرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اب یہ آکر مخلص لوگوں کی خیرات وہ ہیں دکھاوے کے لوگوں کی خیرات جو کیا ہے چکنیے ہتھر پر جمعیا جمعیا بارش بھی چلا گیا لیکن جو اللہ کرام میں خرچہ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال یہ ہے لیکن ان کی خواہش کیا ہوا تھے ابتغام رضات اللہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر خرچہ کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وَتَذْبِیطًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عنامات ہیں اس پر ان کے ساتھ ان کے دل کے اندر ثابت قدمی ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عجر گیا ہے آخرت میں دے گا بس سے تو ان کی مثال یہ ہے کہ کیونکہ اونچی جگہ ایک باغ ہے اور اس باغ پر کیا ہے زوردار بارش ہوئی ہے تو یاد رکھو بہترین ذرخیز مٹی بھی ہے اوپر بھی ہے اوپر رہنے سے کیا ہوتا جی بارش جلدی لے گا اوٹی میں بارش بھی تھنڈک رہتی اوٹی میں بارش بھی رہتی تھنڈک بھی رہتی شنے میں تپلے کو ہی کئی کو اوپر ہے نا جی تو رب وہ رب وہ کہتے ہیں اونچے مقام تو اونچے مقام میں باغ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ذرخیز مٹی بہترین پیداوار اور ساتھ میں زبردست بارش بھی وابل وابل بارش کہتے ہیں تو کیا ہوگا جی جو پیداوار آئے گی وہ ڈبل ڈبل آئیں گی ایک نہیں ڈبل دو دو مرتبہ دیں گا حل تو ویسے ہی ان کی مثال ہے جو اللہ کے رحمے دیتے ہیں کمیت دیو اچھا اگلی آیت اگلا توڑا پڑھ اگر زوردار بارش بھی نہیں آئی ہے تھوڑی سی بارش بھی آ جائے تو بھی ایک مرتبہ دیں گا بس سمجھ رہے ہیں یعنی بھائی جو انفاق کر رہا ہے نا اللہ کے فضل سے اخلاص بھی ہے اور لاکھوں میں دے رہا ہے اس کا عجر تو ہے ہی کروڑوں میں لیکن جو انفاق کر رہا ہے نا اس کے پاس زیادہ مان نہیں ہے لیکن اخلاص ہے انہیں ایک دو روپیت دے رہا ہے بی بی اس کا عجر اسے محفوظ ہے نا بنیزبت جو دکھاوے کے لاکھوں دے رہا ہے اس سے تو تو فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَعْبِلٌ فَطَلْ ذریبہ ریش پڑھ گئی پھوار بھی پڑھ گئی تو بس پیداوار آ جائیں گی اخلاص ہونا ضروری ہے کیسے کیسے سمجھا رہا ہے دیکھئے رب العالم پڑے تو نہ سمجھیں گے نا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اب یہ مثال اوپر کی مثال سے اور واضح ہے جنہوں نے کیا ہے دنیا داری یا دکھاوے کے لیے دیا ہے جیسے یہ باق سے مثال دیکھے اللہ نے سمجھایا نا جو اللہ کے لیے دیتے ہیں جو ان کا ربوہ کیا ہے ان کی جنت ان کا باغ بہت اونچی جگہ پر ہے تھوڑی اسی بارش ہو تو بھی حل دیتا ہے زیادہ ہو تو دو مرتبہ دے گا تو یہ تھوڑا سا بھی انفاق خلاس کے ساتھ کرو تو اللہ تمہیں دے گا زیادہ کرو تو اور زیادہ دے گا اس کے بالکل برعکس جو دکھاوے کے لیے دیتے ہیں ان کی مثال بیان کر رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے تم میں سے انسان کے پاس کوئی باغ ہو اچھا وہ باغ میں کیا کیا ہو دیکھو من نخیل وعناب خجوروں بھی ہیں خجوروں کا باغ ہے انگور بھی ہیں انک کی جمع آناب ہے تجریم تحتیہ الانہار ماشاءاللہ سے کیا ہے نہریں بہرائی ہیں لہو فیا من کل السمرات اور اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھل بھی ہیں وعصابہ الكبر اور وہ جو کسان وہ جو باغ لگایا ہے محنت کیا ہے اپنی پوری زندگی وہ باغ پہ کھپا دیا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا وَلَهُ ذْرِّيَّةٌ دُعْفَا اور اس کے جو بچے ہیں لے شادی کیا دستا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بچے وَلَهُ ذْرِّيَّةٌ دُعْفَا کمزور چھوٹے چھوٹے بچے فَأَصَابَهَا يَعْصَارٌ اَوْحِنَا اَوْحِنَارٌ فَحْتَرَقَتْ اچانک ایک رات کیا ہوتی ہے کہ ایک آندھی چلتی ہے جس کے اندر لو ہوتی ہے لو والی آندھی چلتی ہے اور اس کے پورے باہ کو جلا کے راہ کر دیتی ہے یارب اس مثال میں بہت ہی امیخ اور گہرہ طور پر تفسرہ ہوا ہے اللہ کے راہ میں دکھاوے کے لیے دینے والوں کا یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کیسی یہ پتا ہے کہ ایک آدمی پوری محنت کر کے باغ لگایا باغ میں انگور ہیں آغ میں خجور ہیں باغ میں پھل ہیں ساب یعنی بالکل خوشنما باغ ایسا کہ ہر چیز جس کے لیے وہ زندگی لگایا اس کو مل رہی ہے اینڈنگ پوائنٹ گویا کہ لیکن ایسے وقت میں کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی کا آخری حصہ ہے بڑا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور راتے رات ایک آندھی آتی ہے اور وہ پورے باغ کو جلا کر راہ کر دیتی ہے ملا کیا کچھ نہیں ملا اور لطف کی بات جو اللہ تعالی سمجھا رہا ہے وہ یہ کہ بچے چھوٹے ہیں یہ باغ جو گر گیا ہے نا جی پھر دوبارہ کر بھی نہیں سکتے بچے بھی چھوٹے ہیں اور عمر بھی اس کی بھوڑا ہے آگے بڑھ کر پھر ایک باغ بنا بھی نہیں سکتا یارم مثال دیکھو کیا پیاری مثال اس لیے فرمایا دو باتیں دو باتیں صاف کہا ایک تو وہ بھوڑا ہے اور اس کی بچے چھوٹے ہیں کمزور ہیں تو اب جیسے ہی باغ پورا کا پورا جل کے راکھ ہو گیا امید پوری ختم ہو گئی کیوں؟ نہ یہ جوان ہے کہ دوبارہ باغ لگا سکے نہ اس کی اولاد ہی جوان ہے کہ دوبارہ باغ لگا دے یہی حالت تمہاری ہوگی کہ تم یہاں خرش کرو خرش کرو نام لے لیا یہاں نام وہاں نام یہاں نام یہاں اتا دیئے گتے ہیں وہاں اتا دیئے گتے ہیں انہوں بڑے خوش ہر جگہ میں دے رہا ہوں پورے لوگوں مجھے سخی بولتے ہیں کل جا کے اللہ بولے گا دیا سب کچھ تو لوگوں کے لئے جا جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا تو پھر اس کے بعد نہ دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس بڑا ہو چکا ہے نہ کوئی اس کے طرف سے آ کر اسے باہر نکالنے کا چانس کیونکہ بچے چھوٹے ہیں سمجھے؟ بس سمجھے؟ اس لئے رب فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے یہ آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو پڑھو جی پڑھو پڑھے تو نہ غور و فکر آئیں گی قرآن کو چھوے ہی نہیں تو کہاں سے غور و فکر آئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی راہ میں دو لیکن کونسا پاکیزہ تر چیز ہے باکی جیسے بھائی تم اپنے لئے بری چیز نہیں پسند کرتے اللہ کی راہ میں بری کے ساتھ دے سکتی تمہیں تو اچھی چیزیں دو جو کچھ تم نے کمائیا ہے ممہ کا سب تم تو معلوم ہوا بھائی محنت کی کمائی بھائی اٹھا کو دے دا لوں کی محنت کی کمائی جی دینا یہ تو سود لیے تو اٹھا کو دیں گے ہمیں بولتے اللہ کی راہ میں دو محنت کی کمائی بھائی محنت کی کمائی دے بھائی ممہ کا سب تم جو تمہیں محنت سے کمائے اللہ کی راہ میں دو اور جو کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نکالا ہے چیزیں زمین سے تمہیں جو پیداوار دیا ہے اس کو دو اللہ کی راہ میں دو اچھی اچھی چیزیں دو دیکھیں یہ اسی سے وہ تیمم کا لفظ ہے جو ہم کرتے ہیں تیمم کرے گا پوچھتے نہیں کیا بھائی مٹی سے اصل میں ہے تیمم کا مطلب ارادہ کرنا اللہ کہتا ہے وَلَا تَيَممُ الْخَبِیث اللہ کی راہ میں خبیث چیزیں دینے کا ارادہ بھی مت کرو دینا تو بہت دور کی بات اللہ کی راہ میں ہمیشہ کیا دے ہو اچھا دے ہو ہاں ہمیں کیا دیتے کھانا پکائے سیری میں کھانگے کھالیے ابھی بچت اے فریج میں رکو جی افتاری میں کھانگے کھائے پھر ایشاہ کے بعد کھاتوں جی رکھو جی اندر اچھے پھر کھائے پھر دوسرے دن سیری اوہ رکھو جاؤ جی پھر ایزر میں رکھو خراب ہو جانگا اچھے رکھو نہ گو پھر ایزر میں رکھو رکھو کھائے پھر کھائے دو دن اب آب 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 اب نہیں کھا سکتا سڑنے گلنے پو آگا دیتا لو جی اللہ کے نام فقیرہ کوئے خبیس چیزیں اللہ کی رحمے دینے کا ارادہ بھی نہیں ہاں یہ اصل مسئلہ یا رب اس کا جو ترجمہ ہے پڑھ دیتا ہوں پھر بولتا ہوں حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو ہرگز تم قبول نہ کر لو یہاں تک کے آنگ بن کرو جو اللہ کے رامے جو چیز تم دے رہے ہو نا اللہ پلٹا دے تم غریب ہو جاؤ اور تم کو یہ چیز دی جائے تو تم پسند کرو اللہ ان تغمیضو فی سوائے اس کے کہ وہ آنگ بند کر کے لے لے تو لے لے نہیں تو نہیں لیں گا فقیر کو آجے ایک روپے دے فکڑ دے نہیں گا تمہارا نامات دیس روپے دے رہے بھول اللہ ان تغمیضو فی اب ایک روپے کون لیں گا بھائی یا تو اندہ رنگا یا تو یک روپے کی سخت ضرورت رنگی انہیں لیں گا بس انہیں لیں گا دیس روپے دے بھولیں گا یہی حالت تمہاری ہے کہ پھر کیوں اللہ کی راہ میں کیا ہے خراب چیزیں دیتے ہو تو یاد رکھو اچھی چیز دے ہو ہمیشہ خراب چیز مت دے کہو کھانے کی ہو کہو کپڑے ہو پینے کی ہو ہاں ضرورت ہے دوسرا برازہ اور رغبت لے کے جا رہا ہے وہ الگ بات ہے پہنے کپڑا پرانا ہو گیا اور ایک کو دینا نہیں کیا مولی صاحب دے ہو بھائی کبھی مسئلہ نہیں وہ بات نہیں ہو رہی ہے لیکن مخصوص کر دینا رب کی راہ میں دینے کے لیے صرف اور صرف کیا ہے خبیص چیزیں چاہیں تو یاد رکھو وہ نہ کرو تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ کے جان رکھو اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہے پھر وہی بات آگئی اللہ تعالی دے ہو دے ہو بول رہا ہے تو یہ اللہ کی ضرورت ہے نہ 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 اللہ بنیاز ہے اور اپنے آپ میں محمود ہے تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن شیطان تمہیں کیا سکھاتا ہے انہیں انفاق کے بارے میں کہتا ہے کہ اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا یہ انفاق جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو شیطان تمہارے دل میں جو بات ڈالتا ہے وہ دراصل یہ کہ ایسا دیتے رہو گے تو فقیر بن جاؤ گی دل میں ہزار مرتبہ بات آتی کیا جی انہیں ایسا دیتا ہے فقیر بن لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے والا آج تک تاریخ کے اندر فقیر نہیں ہوا بڑے بڑے مالدار فقیر ہو گئے لیکن اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوا لیکن شیطان جو ڈراتا ہے نا وہ یہی بات رکھ کے ڈراتا ہے اور وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی یا رب ربط دیکھو ربط دیکھو ربط دیکھو تعلق دیکھو اچانک یہ بات سے یہ بات میں کیوں آیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھو کہ ایک آدمی دس روپی نہیں دیتا کسی غریب کو اور کہتا ہے کہ میرا خرچ اجازت نہیں دیتا بھائی میری ناوکری جو ہے نا وہ بہت کم ہے وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا بے حیائی قدر اصل تمہیں حکم دیتا ہے وہ تو تم مان لیتے ہو وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَا بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو وعدہ کرتا ہے دینے والوں سے کیا ہے اس کی مغفرت کا اور اس کے فضل کا یعنی دینے والے اگر تم دنیا میں رہو گے تو آخرت میں تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے اور دنیا میں تم ہی اور دیتے رہیں گے اور نمازتے رہیں گے دو اللہ اور دے گا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رمضان کی رات میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں سو روپے کی تنگی ہے تصروفیہ نکالو اللہ دوسرے دن تمہیں دو سو دے گا دے گا نکال کے دیکھو تم دے گا کیونکہ اللہ دیتا ہے ہر دینے والے کو دیتا ہے مغفرتا منہو فضلا واللہو یعیدکم مغفرتا منہو فضلا واللہو واسع علیم اللہ تبارک و تعالی عصت علا اور علم والا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَسِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو بھی حکمت دیا اسے بہت بڑا خیر مل گیا وَمَا يَتْذَكْرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَادِ اقل مند ہی صرف کیا ہیں ایسی باتوں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں اب ذرہ تل اسپس منظر میں یہ بات یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میں جس بندے پہ چاہے حکمت سے نباستا ہوں اسے اور جس کو اللہ حکمت دے دے تو اس کو خیر کسیر مل گیا تو اوپر کی آیت سے اس آیت کو جوڑ کے دیکھو تو حکمت سے مراد یہاں کیا ہے ہاں جی ذرا غور کرو اوپر ایک بات آئی اس کے نیچے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو چاہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا تو آخر وہ حکمت کیا ہے جو رب اشارہ کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آرہی بات نہیں سمجھ میں آرہی بات انفاق کی چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی چل رہی تھی نا اب اچانک حکمت کی کیوں آئی اور اس بات کو ایسے کیوں پیش کیا گیا کہ فرما رہا ہے کہ اللہ جس بندے کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی خیر کثیر مل گیا تو آخر حکمت کیا ہے ہاں ہاں سخاوت یہ بتا رہا ہے رب جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ راہ میں دینا اصل حکمت ہے اور اصل خیر کیا ہے دو دیتے رہو دیتے رہو بخیلی سے بچو تو پورا خیر تم کو مل گیا سب سے بڑی بربادی جو ہے نا وہ جمع کے رکھنے کی بخیلی ہے جس سے انسان بھی برباد ہوتا ہے دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے یہ ہے اصل حکمت جو یہاں پر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّهُ الْبَرَقِنِ ساتھ میں کہہ دیا کہ دیکھو اس سے اصل میں نصیحت کون حاصل کریں گے جی اقل مندی کریں گے یہ جو بخیل کیا ہے ذہنیت کے ہیں ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہیں تو اللہ کے راہ میں دو میرے بھائی اللہ کے راہ میں دو تمہارے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے دے دو دیتے رہو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تب ہی بھی نہیں بولتے نہیں تھے قرض لے کے دیتے تھے قرض لے کے وہ یہ ہاتھ پھیلا دیا تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو نئی نہیں کہا ہاں قرض لے کے دیتے تھے صرف اللہ کے رسول نہیں بعد میں دیکھئے صحابہ کا بھی معمول کیا تھا قرض لے کے دیتے تھے حضرت عیو بکر صدیق وفات پایا تو کچھ قرضہ تھا اس پر کہا کہ میرا فلاں باق ہے وہ بیچ کے میرا قرضہ آدھا کر دینا میں پوچھتا ہوں کہ کیا شاہانہ تھاٹ بارٹ کی زندہ ہی گزارے کہا صدیق اکبر اس کے بعد مقروض ہو گئے قرض کیوں پڑا پھر لوگوں کو دینے کے لئے قرض لے کے دیتے تھے دینے کی یہ کفیت تھی فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَتٍ أَوْ نَظَرْتُم مِن نَظَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ کہ جو کچھ تم انفاق کرتے ہو اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اور جو کچھ تم نظر مانتے ہو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا مددگار نہیں ہے اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی اگر تم صدقات کو چھپا کر دو یہ کیا ہی اچھی بات ہے چھپا صدقہ کسی کو معلوم نہ ہو دائیں ہاتھ سے دیئے ہیں بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو یوں جو سے نکالا ایسے مٹھی میں اور فقیر کی مٹھی میں یوں دے کے دبا دیا خود کو بھی معلوم نہیں تھا کتنا پیسہ گیا اس کے پاس تَنِعِمَّا ہی یہ بڑی اونچی قیفیت ہے لیکن وَإِن تُبْدُوهَا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِلَكُمْ دیکھو ہاں اوپر کی بات پہلے کہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تم چھپا کر دو اور اس کو دو جو واقعیتا اس کا اقدار ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے ہاں جی یہ اصل میں کیا ہے فرض نفل سکتے کی ایک تقسیم بھی ہے اِن تُبْدُو الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی لوگوں کو بتا کر دو ظاہر کر کے دے تو یہ بھی اچھا ہے نیت تو بتانے کی نہیں ہے نہیں ہے تو بتانے کی نہیں ہے لیکن بعض چیزیں بتانے کی ہی ہوتی ہیں اصلا کیا کر رہا ہے زکاة دینا ہے اب گورنمنٹ کا آدمی رہے گا یعنی شریعت اسلامیہ رہے گی تو وہ آکے زکاة دے گی زکاة سب کو بتا کر دینا پڑے گا کہ میں زکاة عدا کر دیا نہیں تو کیا ہے پکڑ کے لئے چاہے گی گورنمنٹ نہیں نہیں بھائی میں بتا کو نہیں دیتا میں بعد میں رات میں پھش دلتوں تو وہ چیز بتا کر ہی دینا ہے تو فرض صدقہ جو ہے نا وہ بتا کر ہی دینا ہے مثلا آپ کسی ادارے کو دیتے ہیں بولتے ہیں نا بھائی زکاة دے رہا ہوں بتا کر ہی دینا ہے ہے نا تو اسی واسطے کیا ہے جو بتانے کا ہے وہ بتانا ہے یہ فرض معاملہ ہے جیسے کہ نماز ہے فرض نماز ہے بھائی جماعت میں آئے تو مجھے آ کر لوگاں سب نمازی بولتے ہیں اس واسطے آکو میں نہیں بھائی میں گھر میں پڑھ لوں گا لوگاں وہ معلومی اتنی ہونا ہے چلیں گا نہیں چلیں گا بتا کر ہی دینا تو نفل گھر میں پڑھو سنتیں گھر میں پڑھو تو ظاہر جو ہے وہ فرض ہے تو اسی لئے فرمایا کہ وہ بھی اچھا ہی ہے لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقْرَا کَوْنسَا نَفِل صدقہ ہے جو چھپاؤو بھی اور حقدار تک پہنچاؤ بھی یعنی دھون کے تو کس کو ضرورت ہے کیونکہ ہر مانگنے والا فقر نہیں ہوتا ہر مانگنے والا پیشور بھکاری تو ہو سکتا ہے فقیر نہیں ہو سکتا فقیر کون ہے کئی ایسے فقراء ہیں جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے کبھی اپنے زبان سے نہیں بولتے آپ ان کے پاس جا کے ان سے ادھر ادھر کے باتیں کر کے ہی ذرازل کیا خبر لے سکتے ہیں کہ واقیتاً یہ محتاج ہے تو کوئی بندہ لے کے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈھونٹا ہے کہ حقدار مل جائے اور وہ حقدار تک جا کے پہنچا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس صدقے سے بھی بہت اچھا ہے وہو خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لئے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کو تمہارے برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو باخبر ہے تو معلوم ہوا صدقہ دراصل تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہاں اور حدیث کے بھی الفاظ ہیں صدقہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے تمہارے مسائب و آلام کو بھی ٹال دیتا ہے بہت سی چیزوں میں صدقہ بہت کام آتا ہے فرمایا کہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ بَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا دیکھئے تم پر کسی کی ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئِ أَنفُسِكُمْ کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو خیر جو بھی کم کرتے ہو وہ تمہارے اچھائی کے لیے ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّا اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ صرف اللہ کے واسطے خالص کرتے ہوئے دیو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ کہ جو بھی تم خیر جو بھی کم دعام کرتے ہو وہ سب کا سب برابر برابر کا اللہ واپس کر دے گا بغیر تم پر ظلم ہوئے اب اس میں ایک بات بہت اہم ہے بات چل رہی تھی انفاق میں اب اچانک یہ بات کیوں آئی ہے لَيْسَ عَلَيْكَ خُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَيَّشَا کہ دیکھو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ کیا ہے بلکل بیرت بات تو چل رہی تھی انفاق کی اب اچانک یہ بات کیوں آگئی کہ ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کے رسول تم پر نہیں ہے یا جو سننے والے صحابہ ہیں تم پر نہیں ہے بلکل اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ کیا بات ہے ہاں جی سوچیں ہیں آپ کچھ سمجھ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے سمجھے تو کیوں آ گئے یہ بات کیوں آئی اچانک یہ بات کیوں آ گئی ہاں جی اصل مسئلہ کیا تھا ہمیں آرے اندر بھی یہ سوچ ہے دیئے تو ہمیں مسلمان کو دیں گے اللہ بولتا ہے مسلمان رن دے کافر رن دے ملہید رن دے مشرق رن دے فقیر ہے تو دیو اسے ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہدایت زلالت کا معاملہ اور انفاق کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو دے تو سواب دیں گا کافر کو دے تو سواب دیں گا نہیں بلکہ نہیں کافر کو دے تو بھی سواب دیں گا بات سمجھ آ رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ زکاة نہیں دی جا سکتی اس کے علاقہ حمد لیکن عام انفاق ایک فقیر جالے کو تھا بھوکا ہے آپ کیا کریں کھانا لے کر دے دیو کافر ہے سواب نہیں ملنگا ملنگا نا تو یہ سوال آیا تھا کہ کافر کو دیو تو بھی سواب ہے کیا تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے انسانیت کی قدمت تم جو بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا سواب ضرور دے گا لِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْمًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ یہ بات نوٹ کرو یہ بات نوٹ کرو ہمیں کیا سمجھتے پر شاور بھگاری کچھ بھگار سمجھتے حرے بھائی حقدار جو ہیں نا سب سے اہم ترین وہ علماء اور دعات ہیں جو دراصل اپنا کام ہی چھوڑ دیئے جاب چھوڑ کے کیا لگے ہوئے ہیں وہ لاکھ بڑے بڑے محلات میں کیوں نہ ہو پھر بھی وہ مستیق ہیں وہ ایسا الفقرہ ہیں وہ ہم نے کیا کیا اس سے توجہ انحراب کیا تب ہی کیا کرتا آج کوئی بندہ عالم اور حافظ بننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ لے گا کیا جی چارہزار گینوں کو یہ کیسا کریں گا ارے یہی تو سب سے اندہ معاشرے کا حصہ تھا جن کو نواز نہ آتا تھا بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بیئے پڑے ہوئے کو پندرہ ہزار ایک امام برسوں سے ہے چار ہزار کمیٹی وہ دینے بھی روتی ہے پھر بچارہ کیا کرے گا ادھر فاتحہ پڑھ کے ادھر فاتحہ پڑھ کے کماتا ہے بدتوں میں گرتا ہے آپ اسے لاکھ روپے دے کے رکھیں پھر دیکھو وہ کیا بولتا ہے ہم نے توجہ ہی بدلا دیا جو دین کی راہ میں لگ گئے نا جی ان پہ دو وہی اصل فقرہ ہیں چھوڑ دیا دوسرا کام کیا کرتے کچھ نہیں کرتا بھائی میں دائیل اللہ ہوں تو فوری طور پر معاشرے کا یہ قصہ سامنے آنا کہ بھائی دائیل اللہ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنا منا فرضہ میں دے دیتا ہوں پورا مسئلہ ختم تیری لئے گھر چاہیے تیری لئے کپڑا چاہیے تیری لئے کیا ہے پھرنا پھرانا چاہیے تیری استفریح چاہیے سب ہم ترینج کریں یہ تھا یہ ہونا تھا یہ گورنمنٹ کرتی ہے اگر سلطنت اسلامیہ ہو لیکن آج کے دور میں اور زیادہ اہمیت ہے کیونکہ گورنمنٹ ایک پرسن بھی دین کی سر پرستی نہیں کرتی تو جنہوں نے اپنا تنمندن چھوڑ کے اس میں لگ گئے ہیں وہ آشرے کے اہل خیر خاص کر مالدار افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تمام قاہشوں کا احترام کریں معلوم اور بعض لوگ ہیں بھی میں نے دیکھا ہے بعض علماء کو صرف اور صرف لگایا ہوا ہے اور ان سب کی پوری ذمہ داری فیچے سے سنبھالے ہو گئے ہیں خاموش لوگ اننون لوگ تو صرف اللہ کے خاتر کرتے ہیں لیکن زیادہ تر تو وہ ہیں جو عرماء بسطات ہیں کام لے کے بھی پیسہ نہیں دیتے آپ بیچارے پریشان ہیں کرونا میں کتنے ہیں صرف خالی اپنا دیکھتا ہے بد وقت ان کے بیوی بچے نہیں ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں تمہارے دو بچے ہوں تو تقریباً کیا ہے ایک ماہ کو تیس ہزار کی ضرورت ہے آپ بیچارے کی پان بچے ہیں دس بچے ہیں یا گیارہ بچے ہیں وہ تو کسیر اور اولاد ہوتے ہیں اور ان کی کیا ہے صرف اور پانچ ہزار تنخواہ ہے کیسے گزری کی جی کیا کرے گا بیچارہ اور کئیوں نے مجھے فون کر کے کہاں کرونا میں جب لاکھ ہو گیا کہ ہماری امامت سے بھی کیا ہے ہم کو ہاتھ دونا پڑا نکال دیے بد وقت حالانکہ کمیٹیوں کے پاس ہزاروں کا پیسہ پڑا ہوئے ہیں بھائی نماز نہیں ہونا مسجد لاکھ کر دنیا اس میں امام کا خصور کیا ہے بھائی اس کو نکال دیں گے تو دے گا کون چنگا کون دے گا اسے زندگی کیسے چلے گی یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہے بھون بھون کے دینا چاہیے خواہ امام کتنا اچھا کیونکہ نیچے آرہی یہ بات دیکھی ہے یہ لوگ کیا نہیں کرتے دوڑ دھوپ نہیں کرتے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا بھائی ان کو ضرباً فی الارض کا مطلب چلنا ہے کوئی جاب نہیں کرتے اس کے واسطے ان کے پاس وقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے جا نہیں سکتے وہ لیکن دیکھنے والا جاہل اقل من نہیں بے اوقوف ان کے کپڑے سے ان کے اٹھان سے ان اس کے چلن پھرن سے کیا سمجھتا ہے اغنیاء ارے یہ تو بہت مالدار ہی جی من التعفف اس واسطے کہ وہ نہیں مانگتے کسی سے بھی بے شور بھیکاری نہیں کہ مانگتے پھریں کہ دے دے اور کپڑے بھی ایسے پہ ان کے آتے کہ بتاتے نہیں کہ میں فقیر ہوں لیکن دیکھنے والا جاہل کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاہل کہا جو دیکھ کے نہیں پہچانتا کہ اسے کیا ضرورت ہے وہ عالم کی کیا ضرورت ہے وہ دائی کی نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے انہیں پہچانو ان کو پاپ پریشانی سے نکالو انہیں قوم میں ایک طبقہ ہونا چاہیے خاص کا رات کرونا کے حالت میں جو امام بھی یہ فون کر دے تو اس کے لئے کچھ ضرورت کے سامان لے جا کے پہنچاتے ہیں مسجدوں کے اماموں سے جا کے پوچھو کیا حالات ہیں ان کے ان کے پاس کوئی دوسرا option نہیں ہے مداریس کے مدررسین سے جا کے پوچھو کیا حالات ہیں کیونکہ کیا ہے ایک سال سے کوئی بچہ آ کے پڑھنا نہیں شروع کیا جن مداریس میں کیا ہے چندوں کے ذریعے سے چلتے ہیں ان کے جا کے جا کے پوچھو کوئی چندہ نہیں آیا ایک سال سے کیسے چلیں گے جی بند کر دیں گے تو کفار کی جو ساشش ہو رہی ہے اس کو بالکل ہم ہی کیا پہ تکمیل تک پہنچا دیں گے تو فرمائے احسب ہم الجاہل و اغنیا یہ جاہل دیکھتا ہے کہ یہ تو کیا بڑا مالدار ہے مینا تعفف اس واسطے کہ وہ کبھی نہیں مانگتے مانگنے کی سخت ضرورت ہے تب بھی نہیں بولتے ہاں تعریف ہم بسیمہ لیکن اقل مند آدمی ان کے نشانیوں سے ان کے حلیے سے پہچان لیتا ہے ان کو ضرورت ہے یہ اقل مند آدمی کی نشانی ہے لیکن یہ دراصل کبھی بھی مجبوری میں بھی کبھی بھی لگ لی پٹ کے نہیں مانگتا الحاف جو چمڑی پکڑ لیتا نا جی جو پیشہ اور بکاری ہے نا تمہیں جھٹکو بھی تمہیں آج کھڑا رہا تھا لے لے ایسے نہیں ہوتے وہ لوگ مانگنے کیا طریقہ بھی کبھی مجبور کر دے تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں ذرا دیکھئے نا یہ نہیں بولتے کیونکہ ضرورت ہے دیو انکو چنو انکو چنو انکو دو انفاخ وما تنفقو من خیر فإن اللہ به علیم کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کیوں یہ بار بار کہہ رہا ہے جو دیتے ہو اللہ جانتا ہے دیو دیتے 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 ہیں اس واسطے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ایک پائی بھی زائع ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ ایک کساسو دے رہے ہیں تمہیں تو پھر فکر کیسے بات کی دو اللہ کی راہ میں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو دیتے ہیں رات دن دیتے ہیں سرن وعلانیتاں چھپا کر بھی دیتے ہیں علانیہ بھی دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے ان کے لئے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اس دن اور ان کے لئے کوئی غم بھی نہیں ہوگا یہ ہے عجر کیسے دی رہی ہیں وہ لوگ چار صفتیں آئی ہیں باللیل والنہار سرن علانیہ تل یہ چاروں ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس یہ چار ہیں جو سخی کی نشانی ہیں رات بھی نہیں دیکھا دن بھی نہیں دیکھا جب چاہے دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا چھپا کر بھی بہت دیا ہے پتہ یہ نہیں مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کتنے لوگ کتنے گھر ان کے کیا ہے خرستے چل رہے تھے اور ظاہر بھی بہت دیا سرن وعلانیتاں تو اللہ کہتا ہے ایسے ہیں وہ بندے جن کو ہم کیا کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کا پورا پورا عجر ہے اور ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے بالمقابل جو کنجوس ہے وہ کہاں جا کے گرتے ہیں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن خبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے لیکن ایسی حالت میں جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر باولہ کر دیا یہ ہے بخیلی کی دوسری قسم اگر تم سقاوت چھوڑو گے بخیل بنو گے اور بخالت کی انتہا آجاتے جاتے جاتے سود خور بنو گے آج سود خوری ہمارے اندر پنپ رہی ہے تو اسی واسطے کے ہیں ہمارے اندر سقی نہیں ہے اسی لئے فوری انفاق کے بعد جو بات لارہا ہے اللہ تبارک ورہا سود کی لارہا ہے جو لوگ ربا کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں نئے اٹھیں گے وہ لوگ قیامت کے ان قبروں سے جیسے شیطان نے انہیں چھو کے باولہ کر دیا ہو اس دیوانوں کی حالت میں اٹھیں گے کیوں دنیا میں بھی پیسے کے دیوانیں بڑے رہے ہیں کیوں اللہ تبارک ورہا ہے اسے اٹھائے گا انہیں قیامت کے ان قبروں سے جیسے شیطان نے انہیں چھو کے باولہ کر دیا ہو تو معلوم ہوا شیطان چھونے سے باولے ہوتے ہیں لوگ یہ بھی ہے حدیث اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان چھوتا ہے یہ بھی معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ خاص کیوں کا کہ یہ لوگ دیوانوں کی طرح اٹھیں گے اس واسطے کہ دنیا میں بھی یہ انسانیت سے ہمدردی سے اخوة سے مساوات سے اور انفاق سے دیوانوں کی طرح کیا ہے کتوں کی طرح ان سے مو پھیر کے اپنی زندگی کو پتاتے رہے ہمیں بولتے نہیں پیسے کا دیوانہ بھئیوں نے بولتے نہیں بولتے اسی واسطے فرما رہا ہے اتخبطہ الشیطان من المس کیونکہ یہ بد وقت کہتے ہیں کہ تجارت بھی اصل میں کیا ہے ربا ہی تو ہے نا صود ہی تو ہے نا صود سے روکے سے کیا بولتے ہیں بھئی تجارت کا تو کیا بھئی تمہیں ایک دس روپے میں لیتے ہیں یہ چیز بیس روپے میں بیش دالتے ہیں کیا ہوا دس روپے تو کیا ہوا فائدہ ہوا نہیں وہ بھی تو صود اتنا میں کیا کرتا ہوں دس روپے دے کوئی ایک گدمی بھی بولتا ہوں دس دن رکھ لے گو تو واپس جاز نہیں ہو میجھے بارہ روپے دے با بول کو تجارت بھی سود بھی ہے کتنا ہے تو میں بھی پیسہ رکھو کمائے میں بھی پیسہ رکھو کمائیا حالانکہ کیا ہے بات اللہ نے ریبا کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا اس سوال کا جواب کیا سوچنے کی ضرورت ہے ایک کیا بات اللہ چیز لے کر بیج کر نفع کمانے کو حلال کر دیا آپ پیسے پر پیسہ بنانے کو حرام کر دیا بس مسئلہ ختم تمہارے سمجھ میں آئے نہیں آئے ریبا حرام حرام دیکھو جس کے پاس اب یہ موعزت آگئی نصیحت آگئی تمہارے ریب کی طرف سے کہ اس سے رک جاؤ یہ سود ہے یہ حرام ہے رک گیا وہ جو ہوا اس سے توبہ کر لی گزر گیا جو بھی گزر گیا وعمروہو الاللہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے یہ نہیں بولا کہ بخش دوں گا یہ ہے سود کی سنگینی یاد رکھو عموماً گناہ پہ کیا بھئی ہوتا اگر یہ لوگ پلٹ جائیں توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا آتا نہیں یعنی بول رہا ہے دیکھو اللہ تعالی سود کی سنگینی کو بتانے کی جب اس کے پاس موعزت آگئی اور یہ رک گیا اور یہ پلٹ گیا اور جو ہوا اسے چھوڑ دیا تو بھی اللہ کہتا ہے وعمروہو الاللہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے تب ہی بھی ہو سکتا ہے تجھے کیا ہے عذاب دے پھر اللہ تعالی کیونکہ یہ سود اتا سنگین لیکن ومن عادا یہ سب کچھ سن لینے کے باوجود بھی پھر فیزر ڈیپازٹ میں دال کو پیسہ کماتا ہے فولائی کا اصحاب النار یہی ہے جو آگ والا ہے آگ ہی میں رہے گا ہم فیہا قالدون ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی تو ربا کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بلند کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ سود سے تمہارے لیے تم ہی تن کر دے گا تمہاری زندگی اور تم کہتے ہو کہ سود لے کے تم گھر بنا لوگے نہیں بنا سکتے جی جتنے لوگ سود میں پھسے وہ تنگی میں پھسے یہ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ سود کو مٹھ مارتا ہے یمحق اللہ الربا اللہ سود کو کئی سے سود سے کشاد گیا ہے لون لے کے گھر بنیا ہرگز چینس نہیں رہ سکتا تو لون لے کے گھر بن کے گھر بن کے ختم ہوگا موت مر کو نکلی گا ہوا سے مہیت رہ نہیں پائیں یاد رکھو زندہ مثالیں کیونکہ رب کہتا ہے میں اسے مٹاتا ہوں تمہیں اس سے بڑھو گے ہرگز نہیں بڑھ سکتے تو سود سے ایک پرسنٹ برکت نہیں آئے ایک پرسنٹ کہو تجارت کی ہو آج ملینز بلینز اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ تجارتی لون لے کے تجارت کر رہے ہیں بڑے بڑے ایسے ایسے واقعات مجھے معلوم ہے کہہ دیں گے تو میری نلی پکڑ لیں گے وہی پر مجھے معلوم ہے لیکن جتنے بڑے لوگ ہیں نا جی جتنے کروڑوں کا بزنس ہے نا جی ان کے اگر خریب جا کے گھرے لو حالات دیکھیں گے تو ایک منٹ کی نیند سکون کی نہیں سوسکتے وہ لوگ ویسے اللہ رکھا ہوا ہے ہاں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تبارک و تعالی سود کا مٹھ مارتا ہے مٹاتا ہے اور صدقات کو بلند کرتا ہے دو اللہ کرامیں اس سے دراصل کشاک گیا آئے واللہ لا يحب کل کفار اسیم اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے نماز قائم کیا اور زکاة ادا کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے اور وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی کیا ہے حزن اور غم بھی نہیں ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ودرو ما بقیے من الربا یہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور چھوڑ دو سود کھانا ما بقیے من الربا جو کچھ بھی باقی ربا ہے سب چھوڑ دو آج ہی آج توبہ کرلو ارے انہیں تبراک دینا نہ انہیں سب چھوڑ دو جو بھی ہے فوری حکم سن لیے چھوڑ دو پورا ربا انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ نہیں کام کروگے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو یاد رکھو کائنات میں سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے سود خون ہے کیونکہ رب اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے ہاں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کرلو تو اپنا اصل مال لینے کا حق رکھتے ہو اصل مال سود اوپر کا سود نہیں توبہ کرلیے اصل جو تغرص دیئے تھے وہ تم واپس لے لے سکتے ہو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ جو تمہارا اصل ہے رأس المال اس کو لے لو لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ کیونکہ تم پر ظلم نہ کیا جائے نہ تم ظالم بنو اگر تم دینا چاہتے ہو محلت جس کو ضرورت پڑ رہی ہے تو محلت دو دیکھیں کیا کنڈیشن ہے دیکھئے یہ ایک کو پیسے کی ضرورت ہے اور کوئی بدبخت پالدار آکے کہتا ہے کہ بھائی تجھے میں سود دیتا ہوں تو اوپر پیسہ دے تو اللہ کہتا ہے تجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے میں تجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں دوسری طرف کہتا ہے کہ تو قرص دے جس کو ضرورت ہے مال کی اسے سود نمت خرص دے اور ایسا خرص دے انہیں دینے میں تکلیف پڑ رہا ہے تو لمبی مدت دے ایک مہنے میں دے تمہیں گھزا روپے لیا ایک مہنہ ہوگا در کے مارے دکتات نہیں ہے تمہیں بلا کو بلنا با میرے سے ایک ہزار لیا نا اس کے عصے تمہیں آگا چھپ لے گا پھر انہوں کو آرام سے دو جاؤ ایک ایک تین مہنے بعد دے یہ کیفیت ہو مجھے جس کے پاس کیا ہے جی تنگی ہے جو نہیں دے سکتا کیا کریں گا بھائی سود کو دیئے سود تو نہیں لے سکتے اب توبہ کر لیے تمہیں آگا بولتا ہی میں تمہیں دسزار دیا بھائی سود دے لے گھتے سود گیت نہ کو دے لو اب دسزار واپس انہیں بولتا ہوں میں کہاں سے بھائی دے ہوں میں لیات تمہیں تھوڑا تھوڑا بلکت دے اب کیا کریں گا انہیں اللہ بولتا ہے اب اسے محلت دے چلو بھائی اچھا کیا بھی مسئلہ نہیں وہ دسزار تمہیں آ کر رہے ایک سال میں پیڑو بھائی دے اس کو تنگ دست ہے تو اسے آسودہ حالی تک محلت دےو جب تک کہ وہ واپس وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ یارب معافی پورا کر دو تو اور اچھا ہے انہیں آکے بولتا ہے بھائی 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 پریشان ہوں محلت دیو بھائی تمہیں بولتا ہی کتا دینا جی چار ہزار دینا بھائی نکو دو جو اللہ معاف کرے چھوڑو جو کیا خوشی ہوں گی اس کی یہی کہتا اللہ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ الَاللَّهِ یاد رکھو وہ دن سے جس دن سب کے سب مل کر اللہ ہی کی طرف پہنچیں گے اسی کی طرف لوٹیں گے تُمَّ تُوَفَّا قُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتُ بَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دے گا اس پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ أَشْهُدُوا اللَّهِ الْلَهَ إِلَّا أَنْ تَسْتَغْفِرُكَوَاتُو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب کرام میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے فین لائٹ اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈکریشن لیفٹ اور فلورنگ کا کام باخی ہے جس کے لیے اشد ضرورت پائن تیس لاکھ پیٹی فائی لیکس کی ضرورت ہے اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے حلی خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کے رحمے دینے کا تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جل سے جل مدد کیجئے کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تمدان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رخم میں نے بتائی تیٹی فائی لیکس اشد ضرورت ہے تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ شڑ کر کوئی ایک لاکھ کوئی دو لاکھ کوئی بڑی ذمہ داری کا کوئی ٹائلز کا اور یہ سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اکاؤن نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اللہ کی اس مسجد کے لئے دل کھول کر تعاون کیجئے اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لئے گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے شکرا فجزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ